سٹوڈنٹس آج کا لیکچر جو ہے ہمارا کافی امپورٹنٹ ہے کافی سارے ٹیچرز کو پرلوم آ رہی ہیں سٹوڈنٹ کو ہے کہ ہم گر بیٹھے آن لائن ایکسس کیسے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آئیدر ٹیچرز کے لیے یا سٹوڈنٹ کے لیے کہ اگر لیکچر جا رہا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے انڈل کریں گے اس کے مطلب آپ کو ایک چھوٹا سا ریو دینا چاہ رہا اس کے لیے مطلب ساٹوڈر یوز ہو رہے ہیں سکائب پہ بھی لیکچر ہو رہے ہیں میں یہاں بھی آپ کو ایک سمپل جو ابھی ساٹوڈر یوز کر کے دے رہا ہوں وہ ہے زوم کے نیم سے ٹھیک ہے تو کیا نیم ہے زیڈ ڈبل او ایم زوم ہے تو سب سے پہلے تو آبس پاس آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو یہ آ رہا ہے سائن اپ فری جس کلک دس اس کے بعد آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا یہاں پہ ایمیل ڈریس لکھیں آپ کا جو بھی ایمیل ڈریس ہے آپ نے کہہ کرنا ہے یہ کلک کر دینا ہے فرزمپل یہ میں اس میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد سائن اپ کریں گے تو آپ کے پاس وہ ایک میل آ رہی ہے we sent an ایمیل to this dress click the confirmation link to email to begin using zoom تو اب آپ کہہ رہے ہیں اپنے ایمیل ڈریس کی طرف جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ایک code آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس code کو ہم open کر رہے ہیں میل open ہو رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو option آ رہی ہے جی activate your account تو آپ یہاں سے permission دیں گے کہ activate کر دیا ہے جی اکاؤنٹ ہمارا اوکے جی تو جیسے ہی آپ نے activate کی option دی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ پوچھنا شروع ہو گیا جی باقی کچھ information ہے فرزمپل آپ اپنا نام لکھئے گا آہ 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 مسٹر ہے آہ آہ then آپ اپنا آہ last name میں آ جاتا ہے مسٹر آتیف آ رہا ہے اور پھر دوہ سار ہے اپنا کوئی پاسورڈ کوئی سا بھی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں تو جس اس میں کیا کیا ہے پاسورڈ کیا ہے اس نے یہ کہا کہ have at least 8 characters have at least 1 letter ABC ہونا چاہیے 1 letter 123 ہونا چاہیے include both upper and lower cases اس میں upper case بھی ہونا چاہیے اور lower case بھی ہونا چاہیے تو میں اس کو change کہہ رہا ہوں تاکہ ان کی جو requirement ہے یہ دو چیزیں ضرور ذہن میں رکھے گا upper lower یعنی کہ for example a آپ capital لکھ لیں باقی آپ اپنا نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو tif جو ہے وہ small happen number ہے کوئی بھی 456 کچھ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اور ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا آپ password جو ہے یہ confirm کریں تو جس میں اس کو password کر رہا ہوں اور hopefully اس کو accept کر لئی ہے اکی تو یہ آپ کے پاس آگیا جی zoom کی ایک ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنا invite کریں کسی کو بھی آپ invite کرنا چاہیں اور یہ آپ کا کیا ہو دے گا بن دے گا اگر آپ ایسے student کر رہے ہیں تو صرف یہ بنا لیں اور میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف ایک link آئے گا اس link کو آپ نے click کرنا ہے تو آپ directly اپنے teacher کے ساتھ in contact میں آ رہیں گے اور اگر teacher ہے تو یہاں سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک نیا room بنا سکتے ہیں for example میں اب یہاں پہ کہہ رہا ہوں جو میرے پاس اپنا ہے count میں یہاں سے اس کو open کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دی تو zoom کو لے کے چلتے ہیں دی just a minute okay دی یہ آ رہا ہے start zoom ویسے بھی icon آپ کے پاس سامنے آ جائے گا وہاں سے open کر سکتے ہیں لیا آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ آ رہا ہے کہ sign in کی بات کر رہا ہے اب ایک دفعہ sign in کر لیں because ابھی ہم نے اس کو generate کی ہے different تو میں اسی طریقے سے کہہ رہا ہوں یا آپ آپ اپنے طریقے سے کی جائے گا میں اس کو اپنے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ sign in with google تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی because میرا account already بنا ہوا ہے تو میں اگر sign in کر رہا ہوں google سے تو میرے لئے یہ زیادہ ایدی ہے یہ دیکھئے گا google سے بھی gmail سے بھی آپ directly sign in کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہی دفعہ آپ نے sign in کرنا ہے اس کے بعد تو آپ کا یہ problem نہیں ہوگا اس کے بعد یہ آ جاتا ہے launch ہے یہ open zoom کر رہے ہیں ہم اس کو open کر رہے ہیں تو یہ پورا procedure آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ وینڈو آپ کے پاس ایک آ چکی ہے یہ as a teacher جب آپ کو کلاس روم کریں گے تو آپ کے پاس یہ وینڈو آ جائے گی سب سے پہلے آپ اس کے کچھ فیچر دیکھتے ہیں یہ نیو میٹنگ ہے ٹھیک ہے نیو میٹنگ ہے آپ as a teacher اس کو use کہہ رہے ہیں تو میں وہ بتا رہا ہوں یہ نیو میٹنگ ہے اس کو آپ نے کلک کریں گے تو کنیکٹ کہہ رہا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہیوی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں چاہیے ٹھیک ہے بڑا سمپل سا اس میں انٹرنیٹ کنیکشن لو میں بھی چل جاتا ہے اچھا جیسے ہی آپ یہ کھولیں گے آپ کے سامنے یہ انوائٹ کا آ دے گا ٹھیک ہے انوائٹ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اس میں copy url یا invitation ہے آپ اس میں کوئی بھی چیز copy کر کے invitation کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ وہاں سے کھول سکتے ہیں کسی بھی موبائل نمبر پہ کرنا چاہیں آپ وہاں سے تو جسٹ آپ کیا کریں اس گروپ میں کلک کریں گے اور آپ کا وہاں پہ یہ آ جائے گا تو یہ copy paste کرنے کے بعد آپ کا student جو ہوگا وہ آپ تک اکسیس کر سکے گا اب میں کہہ کرتا ہوں میں meeting کی طرف واپس آ رہا ہوں تو آپ نے صرف یہ copy کا دن ہے آپ اپنے موبائل پہ بھی اس کو کر کے آگے سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ چکے ابھی میں ہی ہوں تو یہاں پہ manage participant کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ جس کی ویڈیو لینی ہے آپ نے اس کا mute کرنا ہے تو جتنے بھی participant ہوں گے آپ یہاں سے ان کو handle کر سکتے ٹھیک ہے آگے چلتے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس میں options ہے یہ share screen نیچے آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں پہ آپ کو مطلب option نظر آ رہی ہیں screen white board ہے iphone ipad آپ کسی بھی share کرنا چاہ رہے ہیں فرزیمپل ابھی جی میں share کر رہا ہوں یہ کلکی ہے یہاں سے میں نے کہ کی ہے تو اب کیا ہوا ہے جو پوری سکین ہے وہ جو LCD ہے وہ آپ کی سامنے آ رہی اب میں یہاں پہ کوئی بھی اپنا lecture کھول کے فرزیمپل میراج کا جو ٹیسٹ میں نے دی ہے وہ 9.3 کا تھا تو اس 9.3 کو اپن کی ہے اور میں یہاں سے اس کو ایکسس کہہ سکتا ہوں سٹوڈنٹ آپ کی صرف کیسے ہوگی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہ کہ کچھ ٹیچر کہہ رہے ہیں جی کہ سر ہم کچھ لکھ کے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ آجیں نیو شیئر پہ آجیں آپ سکرین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وائٹ بورٹ کی بڑی زبادر اپشن ہے تو وائٹ بورٹ میں جائیں اس کو شیئر کر لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ چیز آجائے گی اب آپ کی کریں یہاں سے پینسل روہ ہے یہاں پہ کچھ بھی لکھنا چاہیں میں ایک ویان لکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت اچھا نہیں لکھا جائے گا لیکن اٹلیس آپ کو پوائنٹ اس میں بتا سکتے ہیں یہ وائٹ بورٹ کی آپ شیئر کرنا کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اپنا ٹیکس لکھ لیں اگر اپشن دی ہے تو اگر ایسر کے نام سے لکھ رہا ہوں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز اپنے سٹوڈنٹ کو کیا کر سکتے ہیں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہ اپشن سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے لیے بڑی چیمپل سی ہے اور سٹوڈنٹ کو صرف یہ وائٹ بورڈ نظر آرہا ہوگا آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں دی تو یہ اس کو بھی میں کلوز کر رہا ہوں یا دوبارہ سے اگر ہم میٹنگ کی طرح واپس آرہ ہیں تو یہ ہے اس کے بعد یہ سب سے اچھا جو سٹوڈنٹ کے لیے یا ٹیچر کے لیے ہے کہ یہ ریکارڈ کا آپ آن لائن ہو رہے ہیں آپ کا لیکچر ہو رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کے لیے یہاں پہ ریکارڈ ہے آپ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ ریکارڈنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ آپ کی جو میں دوبارہ شیئر سکرین کی طرف جا رہا ہوں میں وائٹ بورڈ نہیں لے رہا ہوں میں کوئی بھی لیکچر آن کرنا ہے تاکہ وہ چیزیں چلتی جائیں پر دیمپل یہ 8.3 پہ 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 میں کام کی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ 8.3 ابھی اوپن ہو رہی ریکارڈنگ آٹومیٹکلی سیو ہو رہی ہے جیسے ہی لیکچر انڈ ہو گا تو وہ بیک انڈ میں جا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سی میں یہ سی ہو پڑا ہوگا اور اس کو چلا کر سکتے ہیں تو جو نئے ٹیچرز ان کے لیے ایک سے دو دفعہ پکٹس کی جی گا اپنا کوئی سٹوڈنٹ جو ایک سے دو ہیں جس ان کے ساتھ چیک کریں کہ میرے خیال میں کنڈیشن اس ٹائی کی آج کل ہم دریکٹ سٹوڈنٹ تک نہیں کر پا رہے ہیں تو چونکہ یہ ریکویسٹ کی گی تھی دوستوں کی طرح سے ہمارے لیکچرر ہیں دوست ہیں انہوں نے یہ سارا لیکچر جو ہے یہ انڈ کر رہے ہیں تو سٹوپ شیئر کر دیں گے انڈ لیکچر کا آج گا تو سٹوپ شیئر ہم کر رہے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ چیز انڈ ہو رہی ہے یہ یہاں سے میں کلوز کر رہا ہوں یہاں پہ انڈ آل میٹنگ تو ہم کیا رہے ہیں تمام میٹنگ ہیں اس کو انڈ کر رہے ہیں اور جو ہم ویڈیو تھی آٹومیٹکلی کنورٹ کر رہے ہے اور اس کے لئے نیٹ کی ضرورت نہیں ٹینشن نہیں لینی کہ نیٹ یہ لیتا ہے اگر یہ نیٹ نہیں بھی ہے تو آٹومیٹکلی کنورٹ کرنا ہے آپ نے جا ہوگی یہ 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 سے اوکی جی این ڈین ڈاؤنلوڈ نہیں ساری ڈاکومنٹ میں ڈاکومنٹ میں جائیے گا اور یہ زوم کے نام سے ایک آٹومیٹکلی فولڈر بن جائے گا یہ پڑی ہوں گی یا میرے ویڈیو یا بھی والی ویڈیو جو ہے اس میں پلی بیک سپلی بیٹنی دی ریکارڈ ہے جتنی بھی ریکارڈنگ ہے یہ چل تو یہ سٹوڈنٹ کے لیے ہمارے سب کے لیے دو سیز ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا اور امید ہے کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر ایک دوسر کے ساتھ ایزلی لنک کر سکیں گے سو اگر کوئی اور قویسن ہو تو ضرور کی لئے جزا اللہ